باقبر پاکستان اشارت کراس کی اس ریپورٹ میں تین ڈاکوں زخمی حالت میں گرفتار ہو گئے زخمی ہونے والے ڈاکوں کو ریسکیو وان ون ٹو ٹو نے ڈی ایچ کو پہنچایا اہلی علاقہ کا ڈی ایس پی صدق خالج ویج جوئی اور ایس اچھ اور لوڈن عمران صدیقی لوڈنک پلیس اور رہنزاکٹر صاحب انسپیکٹر کانسپیٹر زہور بلوچ تیشر بلوچ وکاسپٹی اور پوری ٹیم کو اہلی علاقہ زبردست خریج تحسین اور لوڈن پلیس زندہ بات کنارے لگائے ڈی پی او ویہاڑی اکتر فروغ کا لوڈن پلیس کے ڈاکوں کے خلاف بروقت کاروائی اور گرفتاری پرشاہ بہتی کیمرہ ٹیم کے ساتھ دلشاد فراز لوڈن ویہاڑی جب بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنبار رکن بلوچستان سمبری صدق صدق فراز بانڈنکی نے اپنے مزہمتی بیان میں سپرائیٹ ٹاؤن کوئٹہ میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید انفاظ میں مزہمت کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمن ناصر معصوم شہروں کو نشانہ بنا کر اپنی وزگلے کا ثبوت دے رہے ہیں جب بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنبار رکن بلوچستان اسمبری سردار سرف راچاکر خانڈنکی نے اپنے مزہمتی بیان میں سیٹلائٹ ٹاؤن کوئٹہ میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید انفاظ میں مزہمت کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمن ناصر معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کر اپنی بزدلی کا ثبوت دے رہے ہیں اندرونی اور بیرونی دشمن ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ملک کا ثوبے کا امن تباہ کر رہے ہیں بلوچستان کے غیور عوام اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر ملک دشمنوں کو شکست دیں گے قیام امن کے لیے عوام لیویز فورس پولیس کے جوان اور ایف سی بلوچستان نے لازوال قربانیاں دی ہیں بلوچستان کی سرزمین ہمارے خون سے سرخ ہو چکی ہے ہم لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکے ہیں اب ہم مزید لاشیں نہیں اٹھا سکتے صوبے میں قیام امن کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت ٹھوس اقزامات کریں دہشتگرد آئے روز معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ہم وفاقی اور صوبائی حکومت اور سیکیورٹی اداروں سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنایا جائے ہم دھماکے میں شہید ہونے والے افراد کے لوائکین کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ شہدہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور پس ماندگان کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق انایت کرے ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فرام کیے جائیں اور اللہ تعالی زخمیوں کو جلد سے اعتیاب فرمائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابد اقبال ڈھوم کی اے این نیوز تحصیل ریپورٹر بختیار آباد ڈھوم کی شبی بلوچستان رکھ کریں گے کیا روڈ پکا کا جان گیس کی روڈ شیڈنگ اور پریشر کی کمی نے عوام کو مشکلات میں ڈال رکھا ہے کیا روڈ پکا شہر کے مختلف علاقوں میں سافین کو گیس کی پریشر کی کمی اور ریل ایلانیا روڈ شیڈنگ کا سامنا ہے مزید ریپورٹ کر رہے ہیں حسنہ خان رند گیس کی روڈ شیڈنگ اور پریشر کی کمی نے عوام کو مشکلات میں ڈال رکھا ہے کیا روڈ پکا شہر کے مختلف علاقوں میں سارے فین کو گیس کے پریشر کی کمی اور غیر ایلانیا روڈ شیڈنگ کا سامنا ہے گیس کی روڈ شیڈنگ اور گیس پریشر کی کمی عوام کے لیے تکلیف کا بیعث بنی ہوئی ہے گیس کے کم پریشر کی وجہ سے کام کاج اور دفتر جانے والے افراد ناشتہ کیے بغیر جانے پر مجبور ہو چکے ہیں عوام کو ہر سال سردی میں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کی وجہ سے معاملات زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے عوام نے حکومت سے فوری طور پر گیس کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ غیر ایلانیا روڈ شیڈنگ کے خاتمے کا بھی جو ہے مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم وقاس ویسر کے ساتھ حسنائن خارند اے ای ای نیوز کہہ روڈ پکا قبل شامی کریں گے بکر سے ہر گھر کی بنیادی سہولیات ملیں گی حلقہ کی عوام کو رلیق اور ترقی کا عمل شروع ہو چکا ہے جنڈا والا میں مختلف برادریوں کی حسن خیلی گروپ میں شبولیت کی تقریب کے شرکہ سے معامل خصوصی وزیراعلا پنجاب امیر محمد خان کا خیطات تقریب میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی مزید آوال جانتے ہیں اسکر چودری کی اس ریپورٹ میں انڈا والا میں مختلف برادریوں کی طرف سے حسن خیلی گروپ میں شمولیت کی تقریب منعقت کی گئی جس میں سیاسی رہنماز سمہت حاجی رانا، حمد اسگر، رانا جمیل، رانا شوکت و دیگر رانا برادری اور عوان برادری کے اہم افراد نے شرکت کی اس موقع پر تقریب کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے معامل خصوصی وزیراعلا پنجاب امیر محمد خان نے کہا ہے کہ عوام کو رلیف اور ملکی ترقی کا عمل شروع ہو چکا ہے وزیراعظم عمران خان پاکستان کی تباہ حال معیشت کی بحالی کے لیے تمام صلاحیتیں بروے کار لاتے ہوئے ملکی بقا اور استقام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب ہر شہر ہر گھر میں منعادی صلیات فرام کر دی جائیں گی تحریک انصاف کے اقدام محض سے وقتی طور پر لوگوں کو تقلیل محسوس ہو رہی ہے لیکن عوام کے لیے یہ فیدہ منثابت ہوگی کیمرہ ٹیم کے ساتھ ازگر چودری اے این این نیوز بکھر پہنچ شامل کریں گے ملسی سے جب بار اسوسییشن کی پولنگ شروع پانچ سو پیس ووٹرز اپنی حق کے رائے دئی استعمال کریں گے پولنگ چار بجے تک جاری رہے گی مزید آوال جانتے ہیں میہ بجات کی اس ریپورٹ میں ملسی بار اسوسییشن کی پولنگ شروع ملسی بار کی پانچ سو پیس ووٹر ملسی پولنگ چار بجے تک جاری رہے گی چیئرمین الیکشن چودری محمد سرور ملسی خالحیات گروپ اور ارغغلا اتحاد گروپ ملسی کانٹے دار مقابلہ متوقع چودری خالد محمود اور میاں مختار احمد صدارت کے لیے مد مقابل ہیں چودری زفراللہ اور ناصر ممتاز خیر پوری کے درمیان جنرل سیکٹی کے آمنے سام میاں وجہ حدیور چیف این این میلسی ہم شامل کریں گے کوٹدو سے سنیوں کی سوغات مالٹا کوٹدو میں بھی قائد کیا جاتا ہے کوٹدو کے مالٹا اپنے منفرد زیکی کی بنا پر اپنی مثال آف ہے مزید جانتے ہیں نیاز احمد کی اس ریپورٹ میں کوٹدو موسم سرما کا پھال مالٹا قدرت کا علموہ توفہ ہے کوٹدو میں اس میں کون سی قسمیں کاش کی جاتی ہیں کننوں فروٹر گریپ فروٹ سنگترہ مسمی سمید کئی قسمیں کاش کی جاتی ہیں مالٹے کے درخت سے سردیوں کے پانچ ماہ پھال حاصل کیا جاتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ سردیوں کی دھیمی دوب میں مالٹے کو خوب پسند کیا جاتا ہے باغاز سے مارکیٹ میں آنے والا تازہ تازہ مالٹا خریدار کو دیوانہ بنا رہا ہے کیمرو ٹیم کے ساتھ نیاز احمد ای این اے نیو کوٹدو پہنچ چاہل کریں گے مطان سے جہاں بکرہ ونڈی مزفر گر روڈ ایک کروڑ کی بڑی رکیٹی لئیہ کے بھوپاری بلال کی کار پر ڈاکوں کی فائرنگ مزید آوان جانتے ہیں ملک ساجد کی اس ریپورٹ میں بکر منڈی مزفر گر روڈ پر ڈاکیٹی کی بڑی واردہ لئیہ کے بھوپاری بلال کی کار پر ڈاکوں کی فائرنگ ٹیر برست ہو گیا شیشوں پر بھی فائرنگ کی گئی موٹسیکل سوار دو ڈاکوں نے ایک کروڑ سے بھی زیادہ کی رقم چین کر فرار ہو گئے ملک ساجد این نیوز ملتان کاریوان کار ڈسٹرک پولیس آفیسر فیصل شہزاد کی سیور سوسائٹی اور انجمن تاجران سے ڈی پیو آفیس میں میٹنگ ریپورٹ کریں گے خانے وال ڈسٹرک پولیس آفیسر فیصل شہزاد کی سوار سوسائٹی اور انجمن تاجران سے ڈی پیو آفیس میں میٹنگ میٹنگ میں سوار سوسائٹی اور انجمن تاجران کے اہدہ داران نے شرکت کی ڈسٹرک پولیس آفیسر فیصل شہزاد نے ڈی پی آفیس میں زیر تعمیر آئی کنٹرول روم کے ذریعے شہر کے حساس مقامات کو سی سی ٹی وی کیمروں کے مدد سے مانیٹرنگ بارے اگاہ کیا اسٹریٹ کرائم اور چوری ڈکیٹی کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے اور محصبہ اشکاہ کی نگرانی کے لیے شہر کے اہم چوکوں اور مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں گے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پلیس کی آلینز ذمہ داری ہے کیمرے منٹ ٹیم کے ساتھ سدام حسین بیورو چیف اے این این نیوز کھانے وال اب شامل کریں گے دنیا پور سے جان سٹی پولیس نے بست اسلام پورا میں سرچ آپریشن کیا مزید جانتے ہیں شہباز اکبر کی اس ریپورٹ میں ڈسٹرک پولیس افیسر لودرا ملک جمیل زفر کی حدائیت پر سٹی پولیس دنیا پور نے بست اسلام پور میں سرچ آپریشن کیا سرچ آپریشن کی قیادت ایسے چو سٹی رئیس علی انسر نے کی سرچ آپریشن میں ایلیٹ فورس خواتین پولیس اور سی ٹی ڈی اہلکاروں نے شرکت کی سرچ آپریشن کے دوران مجموعی طور پر بتیس سے زائد گھروں کی جامعہ تلاشی لی گئی اس دوران چالی سے زائد افراد کی پائیومیٹرک تصدیق کی گئی چامعہ تلاشی کے دوران دو موٹر سیکل نامکمل کاغذات پر سٹی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیے جن کی چھان بین کا سلسلہ جاری ہے جبکہ سرچ آپریشن کے دوران سٹی پولیس نے منظور شاہ نامی منشیات فروش کو گیارہ سو گرام چر سمیت گرفتار بھی کیا ہے جس کے خلاف مقدمہ درک کر لیا گیا ہے ادھر سٹی پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران مختلف قرائداروں کے قوائب بھی چک کیے ایسے چو سٹی رئیس علی انصر کا کہنا تھا کہ شہر میں امن و آمہ کے قیام کے لیے سرچ آپریشن کا سلسلہ اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا کیمرمند حفیظ اللہ شان کے ساتھ شہباز بلوچ این این خبر شامل کریں گے ریڈالہ خود سے جاندوائی گاؤں چھویس ڈی میں زریلہ چارہ کھانے سے زمیدار کے چھ مریشی ہلاک ہو گئے ہسپے بامول ڈینی فارم پرم لازمین نے جانورو کو کارٹ کا چارہ ڈالا چارہ کھاتے ہی چودہ جانورو کی حالتے ہیر ہوگی ڈاکٹروں نے بروقت فلائج پر آپ جانورو کی جان بچاری مدنے والے چھ جانورو کی قیمت پانچ لاکتی جانورو کی ہلاکت چارہ مشین میں زریلہ ساپ کر جانے کی وجہ سے ہوئی خبر شامل کریں گے قدور کور سے جانوائی علاقہ جنڈا والے میں ناکز سیوری سسٹم دلیوں والوں میں سیوریڈ کا گندہ پانی بھر گیا شہروں کو شدیل مشکلات کا سامنا ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ سیوریڈ کا مسئلہ حل کرنے میں بوری طرح ناکام شہروں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ مزید آوال جانتے ہیں حسید گنگل کی اس جنڈا والا شہر میں ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ کی ناہلی کی وجہ سے سیوریڈ لائنے بند عوام کو شدیل مشکلات کا سامنا ہے شہر کے گلی محلوں میں سیوریڈ کا گندہ پانی گدچ کرنے لگا گورنمنٹ گرز آئی سکول اور ڈگری کالج کو جانے والے رستے بند ہو گئے طلبہ طلبات اور شہری گندے پانی سے گزرنے پر مجبور ہو گئے اور گندے پانی کی وجہ سے شہر میں مختلف بیماریاں پہلنے کا خطہ ہے شہریوں نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے سیب گنگل این اینیو کلورکور ہم شامل کریں گے ٹانڈو آدم سے جامو بینہ گورپر بطا نہ گینے پر بہا سر دکاندار کا ڈنڈا برادری ٹولے کی امرادری تھیلے والے پر بے تاشا تشدد ریپورٹ کریں گے ٹانڈو آدم شہر کے ایمی جناہ روڈ انساری چوک پر فروٹ کی ریڈی لگانے والے محمد اکبر کشمیری بہا سر دکاندار اور اس کے ڈنڈا بردار ساتھیوں کی جانب سے حملہ کیا گیا حملے کے باعث پورا علاقہ میدان جنگ بن گیا خوف کی وجہ سے دکاندار اپنی دکانیں بند کر کے فراد لاتھیاں اور ڈنڈے لگنے کی وجہ سے اٹھ بیچنے والے محمد اکبر کشمیری شدی زخمی ہو گئے اور سڑک پر گر کر تڑپنے لگے جسے شہریوں نے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا محمد اکبر کشمیری کا کہنا ہے کہ مجھ پر علیاس آ رہیں عباس آ رہیں سنی آ رہیں وسیم آ رہیں سمیت ایک درزن سے زائد ٹنڈا بردار افراد نے حملہ کیا انہوں نے کہا کہ دکاندار مجھ سے دو سور بے روزانہ بھتا مانگتا ہے بھتا دینے سے ان کار پر انہوں نے مجھے حملہ کر کے شدید زخمی کر رہا ہے اور میرا بھائی بھی زخمی ہو گیا ہے انہوں نے سندھ حکمت سے مطالبہ کیا کہ باسر دکاندار کو اخلاف کاروائی کر کے مجھے انصاف دلایا جائے کمریمن قیام الدین کے ساتھ علی صحیم اے این این نیوز ٹنڈو آدم محلہ پٹوارین کے رہائشی محمد انہیت کی چار سالہ بچی گھر سے باہر کھلتے ہوئے گھم ہو گئی کافی تلاش کے بعد انہیت نے تھانہ چٹی پولیس کو اطلاع دی کیروڑ پکا تھانہ چٹی کے ایسے چو مہر پرویز اختر کی ہدایت پر ایس آئی میں محمد اسکر نے آدھے گھنٹے کے اندر بچی کو ٹریس کر کے باپ کے حوالے کر دیا جس پر محمد انہیت نے ایسے چو مہر پرویز اختر اور ایس آئی محمد اسکر کا شکریہ ادا کیا کاشف جاوید چوہان اے این این نیوز بیرو چیف کیروڑ پکا خبر شامل کریں گے کتب پور سے جان ڈی سیو امران قریشی کے ادایات پر کمیشنر وسیم حسین شاہ کا سرپرائز ویزٹ ویزٹ کے دوران پیٹرول پامپس کے پیمانہ اور ریٹ لسٹ چیک کی مزید آوار جانیں گے اجاز شاہ کی اس ریپورٹ میں یہ بالکل ڈی سیو لوگرام ران قریشی کی ادایت پر ڈیپٹی کمیشنر وسیم حسین شاہ نے پیٹرول پامپ کرینے کی دکانیں اور آٹے کی چکی سبزی کا فروڈ کا سرپرائز ویزٹ کیا جس پر انہوں نے پیٹرول پامپ کے پیمانے ریٹ لسٹ چیک کی اور صفائی ستھائی وقیرہ اور سکوٹی کا انتظام بھی چیک کیا آٹے کی چیک کی پر آٹے کا میار چیک کیا اور آٹے کی قیمت کو مقررہ ریٹ پر فروڈ کرنے کی ہدایت کی جبکہ کمیشنر ساہم نے سرپرائز ویزٹ کے دوران سبزی اور فروڈ اور قریانے کی دکانوں کا بھی ویزٹ کیا اور ریٹ لسٹیں بھی چیک کی انہوں نے دکانداروں کو ہدایت دی کہ جو حکومت کے مقررہ ریٹوں پر شعاف روکت نہیں کرے گا ان کے خلاف نہ صرف جرمانے کیے جائیں گے بلکہ ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ایجاز شاہ اے این نیوز خبر شامل کریں گے دکوٹا سے گورنمنٹ اور پاکستان کی ادایات پر ملک کے دیگر شہروں کی طرح ویہاری کے علاقہ تحصیل میلسی میں بے نظیر انکم سپورٹ سے تعلق رکھنے والے خواتین میں احساس پروگرام کے تحت رقم تقسیم کی جاری ہے مزید جانتے ہیں چودری جمیل کے اس ریپورٹ میں میلسی میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رقم کی فرامی جا تحصیل بھر میں چار پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پر خواتین اپنی رقم بہ آسانی حاصل کر رہے ہیں افسران کی جانب سے ریٹیلر کو اس عمر کو صاف شفاق طریقے سے جاری رکھنے کی سخت ہیدائیات کی جئی ہیں اس موقع پر اسسسٹن ڈریکٹر بی آئی ایس پی میلسی شیخ خسنین کا کہنا تھا کہ ان پوائنٹس پر خواتین کے لیے تمام تار سہولیت فرام کی گئی ہیں اور تحصیل میلسی میں شیخ خواہ اور دیگر افسران بھی مجود تھے خبر جامل کریں گے ہٹیہ بالا سید جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی ملکزی سیکٹری اطلاعات موطمہ شگفتہ نورین کازمی کی ڈسٹرٹ پریس کلب ہٹیہ بالا آمد نو مندلی بڑی سید محمد عساق نقمی کو نگران اعلی سید عمر کازمی کو صدر زاہد جمید عباسی کو جنرل سیکیٹری شاہد عزیز سکیانی کو سینئر نائب صدر کازی عزیز احمد کو نائب صدر اور زاہد عوان کو ایڈیشنل سیکٹری جائنٹ سیکٹری مہرش اقباد موگر سیکیٹری اطلاعات و نشریات مبارک حسین عوان سید نجمہ ہمدانی کو سیکیٹری مالیات منتخب ہونے پر مبارک باردی اور نیک ورشاہت کا اضحاد گیا اور سابق صدر اسلم مرزا کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا خبر دنگل سے میں پلال اتنا ہی مزید کبھرو اور اپڈیٹس کے لئے رہے ہیں تجمعی ویب سیٹ annhd.tv